السلام علیکم دوستو دوستو پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے جتنے بھی چاہنے والے تھے اور انہوں نے پیسہ لگایا تھا ان سب کو بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے دوستو یہ نقصان کوئی لاکھوں میں اور کرونوں میں نہیں بلکہ یہ نقصان 18 عرب کا ہوا ہے پاکستانی جو کرپٹو کرنسی میں پیسہ لگا رہے تھے اور ڈیفرنٹ اپلیکیشن یوز کر رہے تھے ان میں سے کوئی پاکستان کی تھی اور کوئی باہر کی تھی ان میں پاکستانیوں نے 18 عرب روپے سے بٹکوائن ایترم دوچ وغیرہ کے کوئن خریدے اور انہیں سرمایہ کاری میں لگایا لیکن جس اپلیکیشن سے یہ لگا رہے تھے وہ اپلیکیشن 10 سے 15 اپلیکیشن تھی وہ اچانک سے بند ہو گئی دوستو ان میں سے ایک دو اپلیکیشن پاکستان کی تھی لیکن زیادہ تر باہر کی تھی اس لیے ایف آئی اے کوئی بھی کروائی نہیں کر سکتا ایسی اپلیکیشن کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے رن ہو رہی ہیں اور ان کے پیچھے ہے کون تو دوستو پاکستانیوں کو 18 عرب روپے کا ایک ہی دن میں نقصان ہو گیا ہے دوستو آپ کی پیسے کی قدر صرف آپ کو ہونی چاہیے ایسی کسی بھی اپلیکیشن میں پیسہ نہ لگائیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ ایڈ چاہ رہی ہوتا ہے کہ آکٹر ایفیکس اور اس طرح کی ایفیکس یہ ٹریڈنگ کرتی ہیں اور ان میں آپ پیسہ لگائیں آپ یہ جان لیں کہ آپ کے پیسے کی قدر کسی بھی اپلیکیشن کو نہیں یہ ایسے چور ہیں جو پیچھے چھپے ہوئے بیٹھے ہیں اور آپ کا پیسہ جمع کر کے ایک ہی دن میں کہیں گے کہ بس مارکیٹ گر گئی اور آپ کا پیسہ سارا کا سارا چلا جائے گا دوستو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کرپٹو مائننگ نہیں کر رہے ہیں یہ خرید رہے ہیں اور بیج رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت سارا نقصان دائک ہوتا ہے بہت سارا نقصان دائک ہو سکتا ہے ٹیسلا آئی پیسے نکال دیتا ہے تو بیٹھ کیم دھڑلنے سے نیچے آئے گا ٹیسلا تو اس سے اپنا منافع کما لے گا لیکن آپ سب کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اس لیے جہاں پر بھی پیسے لگائیں وہاں پر پہلے صحیح اچھے سے سمجھ کر لگائیں کیونکہ پاکستانی ایک دھم میں ایک ہوا کی پیچھے چلے جاتے ہیں دوستو اٹھارہ عرب روپے ایک بہت بڑی رقم ہے جو پاکستانیوں کو صرف اور صرف ایک دن میں لاس ہوا ہے دوستو اپنے پیسے کی قدر کیجئے اور سوچ سمجھ کر اسے کسی بزنس میں لگائیے اسے کے ساتھ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ